ہائی فرینڈز میں ہوں اس کے اور ٹیکنو سنس میں آپ سب کا سوگت ہے دوستو آج ہم ایک بہت بڑی ایمپورٹنٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں آج ہم دکھائیں گے مونو اور سٹریو ایمپلیفیر میں کیا ڈیفرنس ہے اور مونو اور سٹریو دو ایمپلیفیر کیسے کام کرتا ہے ان سرے ویلویبل سبجیکٹ پہ آج کا ویڈیو ہے تو بینہ اسکپ کیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا بہت ہی نولیجیبل انفرمیسن ملنے والے ہیں آپ کو سٹریو اور مونو ایمپلیفیر کے بارے میں اور دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک ریپلائی ہے میرا میرا کچھ سبسکرائبر بھائی مجھے کامنٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ کے چنل پر گیفوے کب آئے گا تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہے اس وقت میرے چنل پر کوئی بھی گیفوے نہیں ہونے والا ہے اگر پچاس کے کے اوپر میرا چنل چلا جائے تو میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایمپلیفیر ہو یا سپیکر ہو اوپر ہو ٹوئیٹر ہو کچھ بھی میں آپ لوگوں کے لیے گیفوے لانے والا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سارا سامان پڑا ہے جو مجھے اتنا جرورت نہیں ہے میں کچھ فوڈک کا گیفوے کر دوں گا آپ ساتھ کے لیے تو فلیج میرا چنل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے چنل کو جو فرنس سب سے زیادہ سیئر کرے گا میں ان کو یہ گفٹ دینے والا ہوں گیفوے کے دوارا تو فلیج میرا چنل کو سبسکرائب کیجئے اور سیئر کیجئے میرا چنل کو پچاس کے سبسکرائب آر کے اوپر لے کر جائیے تو چلیے فرنس اب آج کا ویڈیو سلو کرتے ہیں تو فرنس دیکھئے سٹیڈیو اور مونو دونوں ایمپلیفیر میں کیا ڈیفرنس ہے آج کے ویڈیو پہ ہم یہی مین بات کرنے والے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا تھیوری پہ بھی نظر ڈالنا پڑے گا تو مان لیجئے اگزامپل کے حصب سے یہ ساؤنڈ کینگ ایمپلیفیر سٹیڈیو ہے اور یہ اوپر کا جو لوکل ایمپلیفیر ہے یہ مونو ہے تو سٹیڈیو میں کیا ہوتا ہے اس ایمپلیفیر کے اندر سیم ٹائپ کا دو ایمپلیفیر ہوتا ہے جو الگ الگ دو چنل ہوتا ہے لیفٹ اور رائٹ اور مونو ایمپلیفیر میں کیا ہوتا ہے ایک ہی چنل ہوتا ہے اور ان کے اندر ایک ہی ایمپلیفیر ہوتا ہے اور اس بات کو اور بھی ڈیٹیلز میں سمجھنے کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا اسٹیڈیو اور مونو یہ دو ایمپلیفیر کیسے کام کرتا ہے اس کا آڈیو سیگنل کیسے پروائیڈ کرتا ہے آؤٹپوٹ کیسے ہوتا ہے تو ان سب کو دیکھنے کے لیے تو چلیے ہم ہم تھوڑا تھیوری پہ نظر ڈالتے ہیں اور تھیوری بہت ہی ایمپورٹن سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے حالانکہ میرے کچھ فرینڈ رہے ہیں تھیوری دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن تھیوری بھی جاننا بہت ضروری ہے اس سے آپ لوگ نولیج بھی انکریج ہوگا تو فرینڈ چلیے اب ہم تھیوری پہ نظر ڈالتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ مونو ایمپلیفیر ہے اور اور یہاں پہ میں سٹیو ایمپلیفیر کے ڈسکسن کریں گے اور یہ ایمپلیفیر ہے ٹھیک ہے تو میں ان کو یہاں پہ ڈیوائٹ کر لیتا ہوں تو دیکھئے جو مونو ایمپلیفیر ہوتا ہے ان دونوں ایمپلیفیر میں ہی جو آڈیو فرکونسی ہوتا ہے 20 ہٹس سے لے کر 20 کلو ہٹس تک ہوتا ہے ٹوٹال جو فرکونسی ہوتا ہے 20 ہٹس سے لے کر 20 کلو ہٹس تک ٹوٹال فرکونسی ہوتا ہے اور ان فرکونسی کو تیروں فرکونس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے لو میٹ اور ہائی تو یہ تین فرکونسی ہوتا ہے تو فرنس پہلے ہم دیکھیں گے آڈیو کیسے ایمپلیفی ہوتا ہے جو آڈیو ایب ہوتا ہے پہلا جو سگنل آتا ہے وہ آڈیو ایب سگنل کو ایمپلیفیر کیا کرتا ہے الیکٹریک ویب سگنل میں کنفرٹ کر دیتا ہے ایمپلیفی الیکٹریک ویب سگنل میں کنفرٹ کر دیتا ہے سگنل میں کنفرٹ کر دیتا ہے پھر جا کے یہ ایمپلیفی کرتا ہے تو یہ ہو گیا پہلا فنڈا اب دوسری جو بات ہے جو مونو ایمپلیفیر ہے مونو ایمپلیفیر کے اندر ایک ہی ایمپلیفیر رہتا ہے مان لیجئے یہ ایک مونو ایمپلیفیر ہے اس کے اندر جو بھی سرکٹ رہتا ہے مان لیجئے یہ ایک ہی رہتا ہے ون ون اور اسٹریو میں کیا ہوتا ہے اسٹریو میں دو ایمپلیفیر ون اور ایمپلیفیر ٹو تب جا کے یہ ایمپلیفائی کرتا ہے یعنی مونو ایمپلیفیر میں ایک ایمپلیفیر ایک سرکٹ اس کو آؤٹپوٹ کرتا ہے اور سٹیو ایمپلیفیر میں دو سیم ٹائپ کا سرکٹ ہوتا ہے دو ایمپلیفیر ہوتا ہے اور دو سیم ٹائپ کا اوڈیو سگنال کو آؤٹپوٹ کرتا ہے اور یہ دو چنل کے ہوتا ہے left और right left اور right اور یہ ایک ہی چنل کا ہوتا ہے یہ وان چینل کا ہوتا ہے مان لیجئے یہ ایک مونو ایمپلی فیر 200 وٹ کا ہے اور یہ ایک سٹیو ایمپلی فیر ہے تو یہاں پہ ہوگا 100 وٹ plus 100 وٹ تو پاور دونوں کا سیم ہی ہے لیکن جو مونو ایمپلی فیر ہے مونو ایمپلی فیر پہ آپ کو پاور زیادہ ملے گا میکسیمم یہ پاور آپ کو ملے گا اس پہ تھوڑا کم ملے گا اور مونو ایمپلی فیر میں جو سپیکر کا کنکشن ہوتا ہے دوستو سپیکر میں آپ سریج ہو پرالل ہو جیسے بھی ہو آپ اس کو کنکشن کر کے جو اس کا اومس ہے اس اومس کو میچنگ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے سپیکر کا جو آؤٹفوٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے ایک چینل ہی رہتا ہے اور سٹیو میں جو ہوتا ہے آپ اس پہ پرالل ہو اور سریج ہو جیسے بھی آپ کنکشن کرے اس فیکر کا تو اس کو اومز میچنگ کر کے اس کا بھی اومز میچ کر کے آپ کو لیفٹ اور رائٹ دونوں چینل کے لیے الگ الگ اس فیکر کا یوز کرنا پڑتا ہے اور مونو سے اسٹیو کا ساؤنڈ کوالیٹی کیو بیسٹ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو ایک تھیوری پر نظر ڈالنا پڑے گا اور چلیے اب ہم اس تھیوری کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور پہلے ہم کو دیکھنا ہے مونو کا جو ریکوڈنگ پوسیس وہ کیسا ہے اور اسٹیو کا ریکوڈنگ پوسیس کیسا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے تو چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں مونو اور یہاں پہ اسٹیریو دونوں کا ریکوڈنگ پوسیس ریکوڈنگ پوسیس کیا ہے پوسیس تو دیکھئے مان لیجئے یہ ایک مونو ایمپلیفیر اور ان اسٹیریو اور مونو دونوں کا جو سارا پھنڈا اس ریکوڈنگ میں ہی چھپا ہے اور اس کو دہن سے دیکھئے تو مان لیجئے یہ ایک مائکروپون ہے یہ ایک مائکروپون ہے مائکروپون اور اس سے آڈیو ریکوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ جو بھی آڈیو ریکوڈ ہو رہا ہے اور یہ مان لیجئے ایک ریکوڈنگ ٹراک ہے تو اس پہ جو آڈیو ریکوڈنگ ہو رہا ہے اس کو ایسے دیا جاتا ہے پھر ایک ہی ٹرک پہ اس کو کچھ اس طرح سے ریکوڈ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو بھی سگنل آتا ہے وہ ایک ہی چینل کے لیے مونو میں ریکوڈی ہوتا ہے پھر جا کے اور اس کو جب ہم آؤٹ پوٹ دیں گے کسی بھی ایمپلی فیر میں چاہے وہ سٹیو ایمپلی فیر بھی دیں گے تو یہ مونو کی طرح ہی بجے گا یہ کبھی بھی سٹیو میں کنفرٹ نہیں ہوگا اور یہ ہوتا ہے مونو کا ریکوڈنگ پوسیس اور یہاں پہ جو سٹیو کا ریکوڈنگ پوسیس اس کو دیکھئے سٹیو ریکوڈنگ کے لیے دو الگ الگ کا مائکرو فون کا ایوز کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ایک مائکرو فون دو مائکرو فون کا ایوز کیا جاتا ہے اور یہاں سے کچھ ریکوڈنگ سگنل دیا جاتا ہے پھر یہ دو ایمپلی فیر کے لیے یہاں پہ دو ٹرک ایوز کیا جاتا ہے تو مان لیجے یہ ریکوڈنگ ٹرک ہے تو اس کو کیا کرتا ہے یہ کچھ اس طرح سے اس کا سگنال کو ریکوڈ کرتا ہے یعنی یہاں پہ جو بھی ریکوڈ ہو رہا ہے دو الگ الیکٹرک میں اس کو ریکوڈ کر رہا ہے اور یہ سٹیو ہو رہا ہے سٹیو میں ریکوڈنگ کر رہا ہے اور سٹیو کا ساؤنڈ سننے میں کیوں اچھا لگتا ہے اس ایکزامپل کو دیکھئے مان لیجئے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہاں سے یہ ایک ٹرک ہے اور یہاں سے ایک بس یا ٹرین ٹرین یہاں سے آ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا جو آواز ہے پہلے آپ کا اس ایار میں آئے گا پھر اس ایار میں آئے گا اس ایار میں پہلے آئے گا فاسٹ آئے گا اس پہ سیکنٹ آئے گا اور اسی طرح سے ہی جب یہاں پہ بھی وہ سگنل دیا جائے گا یہاں سے اگر یہ ٹرین یا بس کا جب سگنل کو ریکوڈ کیا جائے گا تو اس مائکروفون میں فاسٹ آئے گا فاسٹ آئے گا پھر اس پہ سیکنٹ آئے گا اور اس پہ زیادہ سنائی دے گا سب سے تیج آؤاز اس مائکروفون میں ریکوڈ ہوگا اور کم تیج اس مائکروفون میں ریکوڈ ہوگا پھر اس کو ریکوڈ کر کے جب ٹرک میں ڈالا جائے گا تب کیا ہوگا اس ٹریکوڈ میں تھوڑا سٹرونگ سینل کو ریکوڈ کرے گا اور اس ٹرک میں تھوڑا لو سٹرنگ سینل کو ریکوٹ کرے گا تو پھر جب ہم اس سینل کو کسی ایمپلی فیر پر بجائیں گے تب ایک ٹرک میں چور سے سنائی دے گا ایک ٹرک میں دھیمی سنائی دے گا اور آپ کو جب اوڈیو سینل ایمپلی فیر کے دورہ سنیں گے تو اس پر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے یار سے گھوم کے اوہ سینل آ رہا ہے یعنی آپ کو ایسا لگے گا ریپ سے رائٹ تک جو ٹرین کا جو ساؤنڈ ہے وہ گھوم کے آ رہا ہے اور اس ٹیو میں یہی پھنڈا چھپا ہے اس ٹیو کا ریکوڈنگ پوسیس ہی ایسا ہے اس لئے آپ کو اس ٹیو ریکوڈنگ کا جو سگنال ہوتا ہے اس کو سننے میں اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ جو مونو کا سگنال ہے جو مونو کا جو سگنال آئے گا تو یہاں پہ مان لیجے یہ ٹرین جا رہا ہے یہ ٹرین کا سگنال جا رہا ہے اور یہاں پہ ایک ہی مائکروفون ہونے کے واجد اس کا جو ساؤنڈ اس طرح سے آئے گا یہ ٹرین کا ساؤنڈ مان لیجے تو اس مائکروفون میں ریکوڈ ہوگا تو اس مائکروفون ریکوڈ ہوگا ایک ہی دیسہ میں ایک ہی ٹائپ کا یہ جہاں آئے گا ایسے ہی ادھر سے جب بھی آئے گا تو اہی پہ سگنال ریکوڈ ہوگا ایسا نہیں پینسوس ہوگا کئی گھوم کے جا رہا ہے کیونکہ ایک ہی مائکروفون پہ ریکوڈ ہو رہا ہے اور ایک ہی ٹریک میں اس کو ریکوڈ کیا جا رہا ہے پھر آپ جب اس سگنال کو لے کے جتنے بھی سپیکر لگا لے چاہے آپ وہ کبھی بھی اسٹریو کی طرح کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کا ریکوڈنگ جو فوسس ہے یہ مونو میں ہوا ہے تو آپ جہاں یہاں سے سنیں گے تو اس کو آپ کو مونو کی طرح ہی لگے گا ایسا اس پہ کوئی بھی فیل نہیں ہوگا جہاں اسٹریو پہ ایسا فیل ہوا تھا تو اس بات کو لہنے سے سمجھئے گا اور فرنس اسٹریو اور مونو میں اہی انتر ہیں اور گھر کے لیے جدہ تر اسٹریو یوز ہوتا ہے اور آؤٹڈور کے لیے یا کار ایمپلی فیر کے لیے مونو ایمپلی فیر کا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے ضرورت کے مطابق اسٹریو یا مونو دونوں ایمپلی فیر ایوز کر سکتے ہیں دونوں ہی ایمپلی فیر اپنی جگہ پہ بیسٹ ہے اور یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا یہ جو مونو آڈیو سگنل ہے اس کو کبھی بھی اسٹریو نہیں بنایا جا سکتا ہے حالانکہ آپ کو لگے گا کہ اسٹریو کی طرح بج رہا ہے کچھ لوگوں وان کے ریزسٹینس کر کے اس کو سگنل کو دو حصوں میں بات دیتے ہیں یہاں پہ مونو سگنل کو لے کے پھر یہ اسٹریو کی طرح بجے گا لیکن یہ ارجنالی اسٹریو نہیں ہوگا اور اسٹریو کا جو سگنل ہے اسٹریو سگنل کو آپ اس طرح سے جو سگنل ہے اس کو اب اگر یہاں پہ وان کے ریزسٹینس کے دوارہ اگر اس کو جور گئے تو یہ مونو کی طرح بجے گا تو یہی من فنڈہ ہے مونو اور اسٹریو میں اور دوستو امید کرتا ہوں اسٹریو اور مونو کا سارا فنڈہ آپ کو کلیر ہو گیا ہے اگر پھر بھی آپ کا کوئی question ہے یا doubt ہے تو اپنا value level رائے کومن مرکس میں جرور چھڑیے گا میں سبھی friends کا reply دینے کی کوشش کروں گا تو friends امید ہے یہ ویڈیو آپ سب کو جرور پسند آیا ہوگا تو فلیج مرا اس چانل کو جرور subscribe اور اس ویڈیو کو like share کیجئے گا تو friends ملتے ہیں کسی next electronic technology update ویڈیو پہ تب تک آپ سب سرکسیت رہے خسرہ جہند